ہیلو ویڈیو بہت ہی سندر اور خوبصورت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں توریس پلیسز ان کسول یعنی کہ کسول میں جتنی بھی توریس پلیسز سے ان کے بارے میں ہم باتشیت کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ کسول کتنا ہی خوبصورت شہر ہے اور وہاں پر جانے کے لیے سبھی لوگ تیار رہتے ہیں تو میک شور کہ آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کو پرس کر لیجے تاکہ کوئی بھی انٹرسٹنگ اپٹیٹس آپ سے مس نہ ہو جائے چلیے بینہ کسی دیری کے شروعات کرتے ہیں کسول بھارتی راج ہیماچل پردیش کے جلا کلو میں ایک ویلیج ہے اور یا پاروتی گھاٹی میں پاروتی ندی کے ٹٹ پر بھنتر اور منی کرن کے بیچ میں استدھر خوبصورتی کو اپنے میں سمیٹے ہیماچل کا کسول ویلیج یہاں کے فیمس جگہ میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کی اچھا ہر کسی کے من میں ہوتی ہے خاص کر یہاں آپ دوستوں کے گروپ کو گھومتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی اور خاصیتوں کے قارن یہاں فوراں سے بھی ٹورس سب سے زیادہ آتے ہیں اس چھوٹے سے ویلیج میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ذرا پہاڑوں سے نکل کر اس جگہ پر بھی ایک جھلک شروع ڈالیے تو چلیے آپ کو روبرو کراتے ہیں گھومنے لائک جگہوں سے تو آپ کا جو پہلا اسطحان ہے اس کا نام ہے منی کرن صاحب مانا جاتا ہے کہ سکھو کے پہلے دھار میں گروہ گروہ نانک دوارہ ایک بار یہاں وہ آئے تھے اور منی کرن صاحب میں گروہ دوارہ سکھ دھرم میں سب سے پتسٹر تیرز ستھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور کسول میں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے دلچسپ بات یہا ہے کہ یہاں کے گرم جھرنوں کو پویتر مانا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہاں بھگوان کے پرساد کو ان گرم جھرنوں میں پکایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جھرنوں میں نہانا ایک انی انسٹھان مانا جاتا ہے جہاں تیر تیاتری بھگوان کے اور قریب جاتے ہیں اور کسول اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں جانا بلکل بھی مت بھولیے گا آپ کا جو نیکس پلیس ہے اس کا نام ہے پاروتی ریور منتلائی گلیشیر سے اتپن پاروتی ندی نشت روپ سے عوصق کسول آکشڑوں میں سے ایک ہے ندی اتر میں پاروتی گھٹی کے مدیم سے کلو کے پاس بیاس ندی میں بہتی ہے جیون کی اتھل پتھل سے دور آپ یہاں پانی کے بیچ بیٹھ کر کچھ سمیں شانتی میں بتا سکتے ہیں اور یہ جگہ ایڈونچر پریمیو کے لیے بھی ایک دم بیسٹ ہے آپ یہاں مچھلی پکڑنے والی ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پیروں کو پانی میں ڈبو کر دھیر ساری مستی بیٹھ کر کر سکتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے کھیر گنگا پیک کسول میں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہوں میں سے کھیر گنگا ہری بھری پہاڑیوں اور کھلے آسمان کے بیچ ایک خوبصورت نجارہ دکھاتا ہے اگر آپ کھیر گنگا کے لیے نئے نئے ہیں یا آپ نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تو ہم آپ کو بتا دے کہ اس ساندار ٹریک کو کسول کے سب سے شاندار ٹریک میں بھی گنا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں گرم پانی کے جھرنے کا مجا بھی لے سکتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے تیر تھن ویلی ہماشل کے سب سے لوگ پر یہ تیر تھن ویلی کسول سے سکسٹی کلومیٹر دور ایک سورگی کی طرح دکھتا ہے تیر تھن ویلی اپنے گریٹ ہمالیان نیشنل پارک کے لیے بھی کافی فیمز ہے جسے یونسکو ویراست اس تھلکی سوچی میں بھی شامل کیا گیا ہے یہاں آپ جنگلوں میں گھوم سکتے ہیں ندی کے کنارے کیمپنگ کر سکتے ہیں ٹریکنگ کر سکتے ہیں اور جھرنوں یا ٹاؤٹ اینگلنگ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹوش ویلیج ٹوش شمندر سل سے 2400 میٹر کی اچھائے پر اس تھد ٹوش ندی کے ٹڈ پر اس تیت ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پاروتی ویلی کے ایک کنارے پر اس تھد ٹوش کشول کا ایک انوخہ ڈیسٹینیشن ہے جو اپنی پرکتک سندرتہ کے کاران دیش بھر سے پریٹو کو آکرشت کرتا ہے ٹوش کے لئے ٹریک کھیر گنگا کے بیس سے شروع ہوتا ہے جو گھاٹی کے سب سے سندر مارگوں میں سے ایک ہے پھر جگہ کی شان سندرتہ کو بیان کر پانا بہت ہی مشکل ہے اور یہی کاران ہے کہ آپ کو اپنی کسول یاترہ میں ٹوش کو جرور شامل کرنا چاہیے آپ کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے مالانا ویلیج دنیا کے باقی حصوں میں الگ مالانا نالا میں سے ایک اکیلہ ویلیج ہے جسے ایک پلور کرنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں مالانا ویلیج کے روپ میں مشہور یا کلو جلے میں استدھ ہے اور یہ جگہ سبھی ایڈونچر لورز کے بیچ بھی کافی فیمس ہے کیونکہ مالانا کا مارگ اپنی ایڈونچر سٹریکنگ کے لئے جانا جاتا ہے اور مالانا میں جمدگنی مندر اور رینوکا دیوی کا مندر گاؤں کے پرمک آکشنوں کے روپ میں کار کرتا ہے تو آشا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی کوئیریس ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ بے پوچھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں انسٹرگیام میں بھی فالو کر کے وہاں پر بھی ڈائریکٹری ڈیم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں جیسا کہ یہ سال ختم ہونے والا ہے اور وکیشن پر آپ ادھر ادھر گھومنے کے لئے جا رہے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی ویڈیو چاہتے ہیں کسی جگہ کے بارے میں یا کوئی بھی ڈیٹیل سا آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ بتائیے ہم آپ کے لئے اس پر ڈیٹیل ویڈیو لے کر جرور آئیں گے تو تب تک کے لئے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے پیار کرتے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آئیں گے تب تک کے لئے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے